موسیقی آج کا موضوع جو ہے وہ شہید حکیم محمد سعید کے افکار صاحب الرائے اور مستقبل کے ممار اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ شورا کے جو عراقین ہیں ان سے نئی نسل کو سیکھنے کا موقع ملے اور یہ تسلسل جاری رہے جب شورا کی ہم بات کرتے ہیں تو حاذق الخیری ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں ہمیشہ حاذق الخیری صاحب کا میرا بھی ساتھ رہا بہت کم ساتھ رہا لیکن ایک بہت خوبصورت انسان اور حکیم صاحب کی تنہی بات کرتے تھے اور اصول کے بہت پکے تھے رزوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے شورا کے ممبر بھی ہیں میں چاہوں گی کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں موقع فرام کیا گیا اس تقریب کے لیے میں کیونکہ ایک سیب سیون تھا میں میری پنجاب میں پوسٹنگ تھی لیکن میں پھر واپس آ گیا تھا سندھ میں تو جس دن یہ سانیہ پیش آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے گھر میں ایک قرآن سا تھا خیری صاحب کو سمجھنی آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا اور وہ مسجد سے شورا میں خیری صاحب کا کیامہ جو تھی وہ جناب حکیم صحیح صاحب کی ہی خواہش پہ تھی اور وہ خود لے کر آئے تھے جتنی تعریف میں نے خیری صاحب اسے کسی شخص کی سنی ہے وہ جناب حکیم صحیح صاحب تھے اور اٹھتے بیٹھتے وہ مطلب ہے جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی تھی تو بہت ہی عزت سے اور بڑی ان کی ان کی طبیعت میں جو ہے نا وہ ملال آ جاتا تھا جس وقت ان کا ذکر وہ کرتے تھے ان کی شہدت کے بعد تو ایک عظیم شخصیت ایک عظیم شخص جو کہ ہمیں چھوڑ گئے لیکن جسنابی تقریبا تمام شرکہ نے کہا کہ انسان پیچھے چلا تو جاتا ہے لیکن اپنے نقوش پیچھے چھوڑ جاتا ہے فالو کرنے کے لیے تو یہ وہ جسنا حضیف صاحب نے کہا کہ یہ وہ سجدوں کے نشان ہیں جس کی پیروی ابھی ہم سب لوگ کر رہے ہیں مشاء اللہ آنے والی نسلیں بھی کریں گے جزاک اللہ خیر